کہا کہ دو اونلی رول مارڈل صرف اگر کوئی رول مارڈل اور اخلاق کا نمونہ ہے کردار کا نمونہ ہے صرف ایک ہی شخصیت ہے کامل مکمل اور اکمل اور روزات بابرکات محمد الرسول اللہ ہے عشر رحمت اللہ علمین کا یہ مقصد تھا اور رحمت اللہ علمین نے تاٹی کا کسی نے مجھے کہا کہ تاٹی سر کلم کرے گی ہاتھ کاٹے گی پاؤں کاٹے گی نہیں میں نے کہا یہ سا نہیں ہوگا یہ صرف فکری انخلاب کے لیے ہے ذہن کے اصلاح کے لیے ہے اور دلوں میں محبت رسول کا جذبہ بپا کرنے کے لیے ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے میں بسدد ابو احترام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ یہ خطہ ایک بہت بڑے انقلابی دور سے گزر رہا ہے اپنی ایک بڑا طاقت جو بزام خویش ناقابل شکستہ وہ یہاں سے نکل رہا ہے اور جانے میں مسلحت سمجھ رہا ہے اب پوری دنیا کی نظرے ایک ملک پر ہے اور وہ پاکستان ہے اس ملک کو اور کوئی کارڈ اور کوئی تماشا اور کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکی اب جو کوشش کی جا رہی ہے اور کی جائے گی وہ ہمیں آپس میں مذہبی تفرقے میں تقسیم کرنے کی ہوگی اس کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح آگے مقابلہ کرنے کیلئے کڑے ہونے کیلئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ ذمہ داری پوری کرے اور میں بسد عبد عبد احترام جناب لیاقت بلوچ صاحب سے اور جناب آغا راجہ ناصر عباس صاحب سے اور ڈاکٹر عبدالخیر محمد زبیر اور صفدر شاہ صاحب تو نظر نہیں آ رہے اور اب نواز گنڈا پور صاحب بھی شاید چلے گئے جتنی بھی زعمہ ہے ان سے میری گزارش ہے کہ ملی اکجہتی کنسلس قوم کا اساسہ ہے اور حکومتی اقدامات اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتی جب تک یہ آواز علماء کے اندر سے ان حلقوں سے از خود نہ اٹ جائے اس ادارے میں اس تنظیم میں اور اس جماعت میں دوبارہ اکتاقتور قسم کی روح پونکنی کی ضرورت ہے ہمارے درمیان قاضی حسین احمد صاحب تشریف نہیں رکھتے ہمارے درمیان اس دنیا میں مولانا شاہ مدنورانی صاحب نہیں ہے ہمارے درمیان مولانا سمی الحق صاحب نہیں ہے اب یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ کے کندوں پہ ہیں کہ کس طرح اتفاق کا اتحاد کا اور وحدت کا ہے پیغام ہم ایک ایک گھر ایک ایک مدرسہ ایک ایک مسجد ایک ایک خانقہ اور ایک ایک امام بارگاہ میں پہنچاتے ہیں وما علینا اللہ البلا اس کشیس کے آخری